بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہے اس سے تنگی دور ہوتی ہے وسط رسک کے لئے آپ اس میں دعائیں کریں اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں سید ابن تاؤس سے روایت ہے کہ زلکت کے مہینے میں تنگی دور ہونے کی دعا قبول ہو جاتی ہے استغفار کی بھی ایک خاص طریقہ اور تعداد ہے وہ میں شاید کسی اور ویڈیو میں بتا دوں گی اور صدقہ خیرات کرنے کا طریقہ اس مہینے میں صدقہ خیرات کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے یہ ہم کسی اور ویڈیو میں رسکس کر لیں گے آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ اس مہینے کی اتوار کے دن کی خاص نماز ہے اس نماز کے بے انتہا فوائد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس نماز کو بجا لائے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے گناہ بخشے جاتے ہیں قیامت میں دشمن اس سے راضی ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ وہ قیامت کا ایسا دن ہے کہ نفسہ نفسی کا عالم ہے ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لئے کچھ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری نماز قیامت میں ہماری مدد کرے کہ ہمارے دشمن ہم سے راضی ہو جائیں گے اس نماز کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو یہ نماز پڑھے گا اس کی موت ایمان پر ہوگی اس کا دین سلامت رہے گا اس کی قبر وسیع اور روحشن ہوگی اور اس کے والدین اس سے راضی ہو جائیں گے اس کے والدین اور اولاد کو مغفرت حاصل ہوگی اس کے رزق میں وسط ہو جائے گی ملک الموت اس کی روح نرمی سے قبض کرے گا اور اس کی موت آسان ہوگی یہ اس نماز کے سارے فائدے اس کی سارے فضائل جو ہیں اس نماز کا ریفرنس آپ کو مفاتی الجنان سے بھی مل جائے گا وہاں پہ بھی اس نماز کے تمام فضائل اور اس کا طریقہ تفصیل کے ساتھ مل جائے گا آپ کو جو لوگ وہاں سے دیکھنا چاہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس نماز کا طریقہ بہت آسان آسان ہے نماز سے پہلے غسل کرنا ہے غسل کے بعد چار رکت یہ نماز ہے اور اس کو دو دو کر کے پڑنا ہے آپ جیسے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ہماری فکر میں فرض نمازوں کے علاوہ کوئی بھی مستحب نماز چار رکت اکٹھے نہیں پڑی جاتی اس کو دو دو رکت کر کے پڑا جاتا ہے تو یہ بھی چار رکت نماز ہے اور آپ نے اس کو دو دو رکت کر کے پڑنا ہے اور اس کی ہر رکت میں سورہ الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ توحید پڑنی ہے یعنی سورة الاخلاص قل ہو اللہ ہو احد یہ سورت پڑنی ہے اس کو پڑنا ہے تین مرتبہ پھر اس کے بعد ایک ایک مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق یہ سورت اور سورة الناس قل اعوذ برب الناس بہت آسان یہ سورتیں ہم سب کو عام طور پر زبانی یاد ہوتی ہیں اس لئے یہ نماز بھی بہت آسان ہے تو یہ سب سورتیں پڑھ کے ہماری پہلی رکت پوری ہو جائے گی اس کے بعد ہم دوسری رکت بھی اسی طرح پڑیں گے اور پھر اپنی دو رکت نماز مکمل کرنے کے بعد پھر سے دو رکت نماز کی نیت کریں گے اور اس کو بھی اسی طرح مکمل کریں گے نماز مکمل کرنے کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑھنی ہے استغفر اللہ ربی وعتوب علی اس ذکر کو ہم ستر دفع پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اور پھر آخر میں اس کے بعد ایک مرتبہ ہی یہ دعا پڑھنی ہے بے شک تیرے سوا کوئی ہمارے گناہ بخشنے والا نہیں بے شک تو یہ ہماری کمپلیٹ نماز کا طریقہ ہے بہت آسان سا عمل صرف چار رکت یہ نماز ہے اتوار کے دن پڑھنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس نماز کے وسیلے سے اللہ پاک ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی آسانیہ کرے گا ہمارے والدین ہماری اولاد ہماری قبر ہماری آخرت ہماری دنیا ہر معاملہ ہمارا رزق وسیع ہوگا انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے تمام معاملات اللہ پاک اس نماز کی وجہ سے حل فرمائے گا آخر میں مفاتی الجنان سے ہی اس مہینے کے بارے میں ایک اور روایت سن لیں کہ روایت میں ہے کہ جو شخص حرمت والے مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں تین دن یعنی جمعیرات جمعہ اور ہفتہ کو یکے بعد دیگرے روزے رکھے تو اس کے لئے نو سو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا تو اس مہینے کے فیوز و برکات سے ضرور استفادہ کریں اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیا پیدا فرمائے دنیا اور آخرت میں ہمارے لئے آسانیا پیدا فرمائے و السلام